ہیلو ایم ویڈیو اور willkommen بیک تو اٹیوشن پوئنٹ پریویس ویڈیو یعنی لکچر نمبر تری میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں ایڈیشن کیس طرح ہوتی ہے دو میٹریس کے درمیان سبٹیکشن کیس طرح ہوتی ہے اور پھر ہم یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کمچیٹیو لا آف ایڈیشن کیا ہوتا ہے یا اسسٹیویٹیو لا آف ایڈیشن کیا ہوتا ہے اور کس طرح میٹریس میں ہم اس کو کرتے ہیں یہ سب ہم پریویس ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہو اس لیکچر میں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کرنے والے ہیں سالف کرنے والے ہیں ایکسرسائز 1.3 کو ٹھیک ہے کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے کوسچن نمبر 1 سے لے کر کوسچن نمبر 9 تک اس ویڈیو میں سالف کریں گے اور پھر نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ ایکسرسائز 1.3 کی پارٹ 2 اس کو ہم کہیں گے تو پارٹ 2 جو ہے اس میں کوسچن نمبر 10 سے لے کر کوسچن نمبر 14 پھر سالف کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں لیکن ایک بات کا اپنے خیال رکھنا ہے وہ میں ابھی سے کلیر کرا دوں کہ میں جو بک فالو کر رہا ہوں می بھی آپ وہ بک فالو نہ کر رہے ہو تو اس وجہ سے کوسچنز کا جو وہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں ان کا ترتیب ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو سکتا ہے یا می بھی کوسچنز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں تو آپ نے صرف اس کو سمجھنا ہے ایکسرسائز اگر میں جس بک کو فالو کر رہا ہوں اس میں کوسچن نمبر 1 کچھ اور ہو آپ جس بک کو فالو کر رہے ہیں اس میں وہ کوسچن نہ ہو لیکن آپ نے صرف سمجھنا ہے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے پھر آپ خود سے بھی سالف کر سکو گے تو اس طرح نہیں ہے کہ آپ لیکچرز دیکھنا چھوڑ دو یا فالو کرنا چھوڑ دو کہ میرے کوسچنز الگ ہیں آپ نے صرف سمجھنا ہے جو میں کر رہا ہوں اس کو آپ نے سمجھنا ہے پھر آپ خود سے بیٹھ کے جو کوسچن آپ کے بک میں ہے وہ آپ ایزیلی سالف کر سکو گے ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ایکسرسائز 1.3 کے کو پہلے کرتے ہیں سو کوسچن نمبر 1 میں بتا رہا ہے کہ اگر دو میٹریسز ہے A اور B ٹھیک ہے اگر یہ دو میٹریسز ہیں اور ان کے دونوں کے آرڈر جو ہے وہ سیم ہے 2x3 ہے ٹھیک ہے 2x3 کا مطلب کہ دونوں جو میٹریسز ہے A اور B دونوں میں روز جو ہے وہ 2 ہے اور کالم کتنے ہی 3 ہے ٹھیک ہے اور دو اور میٹریسز ہے وہ ہے ایک C ایک D لیکن وہ دونوں سکوئر میٹریسز ہے ٹھیک ہے وہ دونوں کیا ہے سکوئر میٹریسز ہے اب ہمیں جو ہے وہ تین سیناریو دیئے ہیں سوری چار سیناریو دیئے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کون سے اس میں کون سا سیناریو جو ہے وہ پوسیبل ہے اور کون سا پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم ایک ایک کو جو ہے دیکھتے ہیں کہ کون سا پوسیبل ہے اور کون سا پوسیبل نہیں ہے سلوشن ٹھیک ہے پہلے ہم لیکھیں گے سلوشن تو پہلے ہم دیکھتے ہیں نمبر 1 کو A پلس B A matrix پلس B matrix کیا matrix A اور matrix B aid ہو سکتے ہیں جی بلکل ہو سکتے ہیں کیوں کیونکہ دونوں کے order جو ہے وہ دونوں کے سیم ہے دیکھو یہاں پر دونوں کے order سیم ہے 2 by 3 and 2 by 3 تو جب دو matrices کا order سیم ہوتا ہے تو وہ بالکل aid بھی ہو سکتے ہیں اور subtract بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو possible ہو گیا اب نمبر 2 کو دیکھتے ہیں نمبر 2 میں ہے کہ B پلس D ٹھیک ہے B پلس D تو B پلس D کو اگر ہم دیکھیں تو B تو ہے 2 by 3 لیکن D جو ہے وہ square matrix ہے اب ایک rectangular matrix ہے کیونکہ 2 by 3 ہے order سیم نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ یہ rectangular matrix ہے اور ایک ہے square matrix تو یاد رکھے square matrix اور rectangle matrix نہ آپس میں aid ہوتے ہیں نہ subtract ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کہ جو two number B پلس D کا سیناریو ہے یہ بالکل possible نہیں ہے کیونکہ rectangular matrix جو ہے وہ کبھی بھی square matrix کے ساتھ aid نہیں ہوتا ٹھیک ہے نمبر 3 کو اگر ہم دیکھ لیں تو نمبر 3 کیا ہے 3A minus 2C ٹھیک ہے تو اب اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو A اور C کا order ہم دیکھیں گے کیونکہ subtraction ہے اب یہاں پر multiplication بھی ہے اور subtraction بھی ہے لیکن multiplication چھلے میں یہاں پر example آپ کے لئے کرتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھا جائیں ٹھیک ہے for example assume کرتے ہیں ٹھیک ہے خود سے assume کرتے ہیں for example A کا جو matrix ہے 2 by 3 ہے تو 2 by 3 کا مطلب کہ A B C مطلب 3 column ہے اور 2 rows ہے A کا matrix 2 by 3 ہے یہ میں نے assume کیا ٹھیک ہے اور دوسرا ہے C کا تو C کا جو ہے وہ ہے let's suppose 1, 2, 3, 4 اب یہ دو matrices ایک ہے square اور A کے کیا rectangular ٹھیک ہے تو اب اس کے ساتھ اگر اس A کے ساتھ میں 3 multiply کرلو جب یہاں پر 3 multiply کرتا ہوں جب یہاں پر 3 multiply کرتا ہوں تو اس کا مطلب کہ ان سب کے ساتھ 3 multiply ہوتا ہے ٹھیک ہے ان سب کے ساتھ کیا multiply ہوگا 3 اور اس دوسری کے ساتھ اگر 2 multiply کرتا ہوں یہاں پر تو یہاں پر بھی 2 multiply ہوگا تو یہ بن جائے گا 2 یہاں پر بھی 2 multiply ہوگا تو یہ بن جائے گا 6 یہاں پر 4 اور یہاں پر 8 اس کی سمجھ آگئی اب اگر ہم دیکھ لیں تو اس کا order بھی change نہیں ہوا اور اس کا order بھی change نہیں ہوا یہ بھی rectangular کا rectangular ہی ہے اور یہ بھی square کا square ہی ہے ٹھیک ہے مطلب اس کا order change نہیں ہوا تو کیا اب یہ subtract ہو سکتا ہے بالکل بھی نہیں یہ بھی subtract نہیں ہو سکتا اب دیکھتے ہیں number 4 ٹھیک ہے وہ کیا ہے 7c plus 2d اب اگر ہم c کا دیکھ لیں وہ بھی square matrix ہے ٹھیک ہے اور d جو ہے وہ بھی کیا ہے square matrix ہے کیونکہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ c اور d جو ہے وہ square matrix ہے دونوں تو یہ دونوں کیا ہے square matrix ہے c بھی square matrix ہے d بھی square matrix ہے اب اس کے ساتھ یہ 7 اور 2 multiply ہے skeller multiplication ہے تو اس سے order پر کوئی فرق نہیں پڑتا یہ square کا square ہی رہے گا اور d جو ہے وہ بھی square کا square ہی رہے گا تو اس کا مطلب کیا ہے یہ کیا ہے possible ہے ٹھیک ہے اس question کی سمجھ آگئی چلیے move کرتے ہیں question number 2 کی طرف question number 2 میں کیا کہہ رہا ہے multiply the following matrices by the real number is indicated ٹھیک ہے یہاں پر دو ہمیں parts given ہے ایک ہے کہ multiply کر لو اس matrix کو a matrix کو 2 کے ساتھ اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ multiply کر لو b کو یعنی اس matrix کو by p مطلب یہ p جو ہے یہ real number ہے تو چلیے multiply کرتے ہیں solution number 1 number 1 کیا ہے کہ multiply a ایک matrix ہے 1 2 3 ٹھیک ہے اب اس کو ہم multiply کرتے ہیں کس چیز کے ساتھ 2 کے ساتھ تو مطلب ہم نے کیا find کرنا ہے 2 a ہم نے یہ چیز find کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ جب ہم 2 multiply کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے 2 a تو یہاں پر بھی 2 multiply ہوگا 1 2 اور 3 جب یہاں پر بھی 2 multiply ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ اس matrix کے ہر ایک element کے ساتھ یہ 2 multiply ہوگا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 1 کے ساتھ بھی multiply ہوگا 2 2 کے ساتھ بھی multiply ہوگا اور 2 3 کے ساتھ بھی multiply ہوگا تو اس سے بن جائے گا یہ matrix ٹھیک ہے تو یہ ہم نے find کر دیا اب آتے ہیں number 2 کی طرف number 2 میں کہہ رہا ہے کہ b جو matrix ہے وہ a b c d e f اس کو multiply کر لو p کے ساتھ یہ small p ہے تو چھلیے multiply کرتے ہیں p b یاد رکھے یہاں پر یہ جو p ہے یہ ایک real number ہونا چاہیے سو یہ بن جائے گا p a یہ بن جائے گا p b p c p d p e p f ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا کر دیا multiply کر دیا کیونکہ یہ اس طرح جب multiplication ہوتی ہے اس کو scalar multiplication کہتے ہیں اور یہ matrix کے ہر ایک element کے ساتھ multiply ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی سمجھ آگئی یہ تھا question number 2 اب آتے ہیں question number 3 کی طرف question number 3 میں کہہ رہا ہے کہ find matrix 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 x کو find کر لو اس given expression میں ٹھیک ہے تو چلیے اس کو بھی کرتے ہیں solution ہم نے کرنا ہے 4 x is equal to 1 2 1 4 2 3 minus 1 9 7 تو ہم نے کیا find کرنا ہے x کو find کرنا ہے تو جب x find ہوگا تو یہ 4 both side ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ divide کر لیں تو اگر یہاں پر بھی 4 divide کر لیں تو یہاں پر بھی 4 divide ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا 1 divide by 4 1 2 1 4 2 3 minus 1 9 7 ٹھیک ہے اس کی بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی تو یہاں پر میں سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر ہے 4 x is equal to یہاں پر کیا ہے وہ matrix ہے یہ جو میں نے یہاں پر لکھا ہے ٹھیک ہے اب اگر میں یہاں پر اس طرح کر لوں کہ divide کر لوں 4 پہ ٹھیک ہے divide کر لوں بہت سیٹ کیا 4 پہ تو میں اس طرح کر سکتا ہوں کہ 1 divide by 4 4 x is equal to 1 divide by 4 اور یہ matrix ٹھیک ہے یہاں پر بھی یہ چیز کر دیا تو یہاں پر بھی یہ ہو گیا اب یہ اس کے ساتھ cancel out اور یہ چیز ہمیں نے یہاں پر لکھ دیا اب سمجھ آگئی اس کی تو چلیے solve کرتے ہیں اب چونکہ یہاں پر multiply ہو رہا ہے 1 divide by 4 اس matrix کے ساتھ تو ہر ایک element کے ساتھ کیا ہوگا یہ multiply ہوگا ٹھیک ہے تو چلیے 1 multiply 1 by 4 2 multiply 1 by 4 1 multiply 1 by 4 تو یہاں پر کچھ cancel نہیں ہوا سو 1 by 4 یہاں پر 2 تو یہ جائے گا 1 over 2 یہاں پر 1 over 4 ٹھیک ہے یہاں پر 1 آتا ہے یہاں پر آتا ہے 1 over 2 یہاں پر آئے گا 3 over 4 یہاں پر آئے گا minus 1 by 4 یہاں پر آئے گا 9 by 4 اور 7 by 4 اگر آپ نے اس طرح لکھنا ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر اس طرح نہیں لکھنا calculator سے solve کرنا ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے solution of question number 3 کا چلیے کرتے ہیں question number 4 ہمیں دو matrix given ہیں matrix A اور matrix B ٹھیک ہے ایک ہے matrix A ایک ہے matrix B ہم نے find کیا کرنا ہے 3A minus B یہ چیز ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے for example A given ہے 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے یہ given ہے اب ہم نے یہ چیز find کرنا ہے پہلے 3A ٹھیک ہے تو 3A کیا ہوگا both side ہم 3 کے ساتھ multiply کریں گے ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 6 تو جب اس کے ساتھ یہ multiply ہوگا تو یہ بن جائے گا 3 6 یہاں پر 3 اس کے ساتھ multiply ہوگا 9 4 کے ساتھ multiply ہوگا 12 5 کے ساتھ multiply ہوگا 15 اور جب 6 کے ساتھ multiply ہوگا تو بن جائے گا 18 یہ آ گیا اب کونسا matrix 3A ہم نے find کرنا ہے 3A minus B کو ٹھیک ہے تو اب 3A کا matrix given ہے جو کہ یہ ہے اور B کا matrix ہمیں given ہے جو کہ یہ ہے تو چلیے اس کو بھی کرتے ہے 3A کا matrix ہم لکھیں گے 3 9 15 6 12 18 اور اس سے ہم minus کریں گے minus 3 minus 2 1 minus 5 4 اور اب ان دونوں کا order جو ہے وہ سیم ہے ٹھیک 3 3 2 اور 3 2 تو یہ بالکل subtract ہو سکتے ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ 3 minus اس کا corresponding minus 3 ہے ٹھیک ہے correspondent element سے آتا آتا ہے چلیو اس کو پہلے سمپل بناتے ہے یہ بن جائے گا 6 plus 2 یہ بن جائے گا 8 یہ بن جائے گا 12 plus 5 نیچے آئے گا 11 اور اس سے بنے گا 15 ٹھیک ہے تو final answer ہے 6 8 8 17 11 اور 15 یہ ہے final answer اب آتے ہیں question number 5 کی طرف question number 5 میں کہہ رہا ہے given A ہے ایک matrix A ہے ایک matrix B ہے find matrix C ٹھیک ہے matrix C کو find کر لو اور یہاں پر کہیں بھی رہا ہے matrix C جو ہے وہ برابر ہے 2 B اور plus A کے ساتھ یا A plus 2 B ٹھیک ہے تو چلیے اس کو بھی solve کر لیتے solution A matrix ہمیں given ہے B matrix ہمیں given ہے تو ہم نے 2 B matrix find کرنا ہے ٹھیک ہے تو 2 B matrix simple جلدی جلدی سے کرتے ہے 2 ملٹیپلائی کرتے ہے minus 2 3 کے ساتھ 4 پھر اس 4 کے ساتھ تو یہ بن جائے گا 8 اور پھر 2 کے ساتھ اگر 2 ملٹیپلائی کر لے 4 5 کے ساتھ بن جاتا ہے 10 2 کے ساتھ اگر 2 ملٹیپلائی کر لے 4 3 into 2 6 0 into 2 0 یہ ہو گیا ہمارا 2 B مٹرکس اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے C کس چیز کے برابر ہے A plus 2 B ٹھیک تو اب A مٹرکس ہے 1 2 minus 3 5 0 2 1 minus 1 1 اور plus 2 B کا مٹرکس یہ مٹرکس ہے تو اس کو کرتے ہے 6 minus 2 4 8 4 10 4 6 0 اب جو correspondent element ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ 8 کریں گے تو simple ہمارا جو answer ہے وہ آ جائے گا ٹھیک 1 کو ہم 8 کرتے ہے اس 1 کو 6 کے ساتھ 8 کر لو 7 2 minus 2 سے آئے 0 اور minus 3 plus 4 سے آئے 1 same اس کو اس آتی ہے simple addition ہے 5 plus 8 13 پھر آتا ہے 0 plus 4 سے 4 10 plus 2 سے 12 1 plus 4 سے 5 minus 1 plus 6 سے 5 اور 1 plus 0 سے 1 ٹھیک 1 یہ آیا ہمارا matrix c اور یہی ہمارا answer b ہے اس کے بعد ہے question number 6 question number 6 میں کہہ رہا ہے que matrix a given ہے matrix b given ہے اور ہم نے find کرنا matrix x کو ٹھیک ہے ہمیں ایک expression دیا ہے que 2 a plus 3 x is equal to 5 b ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس equation کو solve کرنا ہے so 2 a plus 3 x is equal to 5 b ٹھیک 2 a کو اس طرف shift کریں گے تو ہمارے پاس بن جائے گا 3 x is equal to 5 b minus 2 a ٹھیک ہے یہ چیز بن جائے گا اور پھر اس کو ہم divide بھی کرتے ہے لیکن وہ بعد میں کریں گے ٹھیک سب سے پہلے ہم نے اب یہ چیز جو ہے وہ کیا کرنی ہے find کرنی ہے کہ 5 b کو ہم نے find کرنا ہے 2 a کو اور پھر اس کے درمیان subtraction کر کے ہمیں مل جائے گا 3 x اور پھر 3 x کو simplify کریں گے ٹھیک تو چلیے پہلے find کرتے ہے 5 b کو 5 b b matrix کے ساتھ 5 کو multiply کریں گے ٹھیک so 8 into 5 is equal to 40 0 کو 5 کے ساتھ ہم multiply کریں گے 0 5 20 بن جائے گا ٹھیک اور پھر یہاں پر بن جائے گا minus 10 minus 10 کیوں کیونکہ یہاں پر minus 2 ہے so minus 2 into 5 سے باتا ہے minus 10 3 into 5 15 اور 6 into 5 is 30 ٹھیک یہ ہو گیا 5 b اب ہم نے find کرنا 2 a کو کیا کرنا ہے 2 a کو ہم find کرنا ہے ٹھیک تو جب 2 a کو ہم find کریں گے مطلب a matrix کے ساتھ 2 کو ملٹیپلائے کر لو so 2 into 2 4 minus 2 so minus 4 4 into 2 8 2 into 2 4 minus 10 اور ٹھیک یہ سیمپل ہم نے کیا کر دیا scalar multiplication کیا ہے اب ان دونوں کو کیا کریں گے ہم 5 b minus 2 a کریں گے so 3 x is equal to 5 b کا matrix 40 0 20 minus 10 15 30 اور minus 2 a کا matrix کون سا ہے 4 minus 4 8 4 minus 10 اور 2 ٹھیک ہے یہ جب ہم solve کریں گے تو 40 یہ subtract ہوگا ٹھیک اس سے یہ 4 subtract ہوگا so 40 minus 4 پھر 0 minus یہاں پر ایک اور minus ہے تو یہ بن جائے گا plus 4 20 minus 8 پھر ہے minus 10 minus 4 ٹھیک ہے اور یہاں پر ہے 15 minus تو یہ یہاں پر ایک اور minus 10 ہے تو یہ بن جائے گا plus 10 اور 30 minus 2 تو ہمارا 3x کا matrix جو ہے وہ آ گیا 36 4 12 minus 14 اور یہاں پر 25 اور یہاں پر ہے 28 اب چونکہ ہم نے x فائنڈ کرنا ہے تو 3 یہاں پر ڈیوائیڈ ہوگا ہر ایک element کے ساتھ so x is equal to 36 divide by 3 4 divide by 3 12 divide by 3 minus 14 divide by 3 25 divide by 3 28 divide by 3 اور یہ ہمارا final answer سمپلیفائی ہو سکتے ہے تو اس کو آپ سمپلیفائی کر لے یا آپ اس کو ایسی رکھتے دونوں صحیح ہے اب آتے ہے question number 7 کی طرف question number 7 میں x y z and w find کر لو x y z و w کو find کر لو اگر یہ matrices آپ کو given ہیں سب سے پہلے اس کو ہم solve کرتے ہے اس کو simplify کرتے ہے ٹھیک تو اس matrix کو اگر ہم simplify کر لے تو یہ بن جائے گا 3x 3y skiller multiplication ہے 3z اور 3w ٹھیک is equal to اس کو بھی plus کرتے کیونکہ plus ہے تو جو بھی یہاں پر element ہوگا وہ plus ہوگا same correspondent element کے ساتھ so x plus 6 plus x plus y یہاں پر بن جائے گا minus 1 plus 3 plus w اور یہاں پر بن جائے 2 w plus اب یہ equal ہے یہ matrix اس matrix کے ساتھ equal ہے تو جو correspondent element ہے وہ بھی equal ہوں گے ٹھیک تو کیا میں یہاں پر اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ 3x is equal to x plus 4 ٹھیک اور یہ آگیا equation number 1 اب 3y is equal to 6 plus x plus y اور یہ ہے equation number 2 تیسرا ہے 3z is equal to minus 1 plus 3 plus w اور یہ ہے equation number 3 ٹھیک اور last میں ہے 3w is equal to 2w plus 3 اور یہ equation number 4 ٹھیک تو چھلئے اب ایک ایک کی value جو ہے وہ ہم find کرتے ہیں تو سب سے پہلا ہے equation number 1 ٹھیک equation number 1 کیا ہے 3x is equal to x plus 4 تو یہ x جو ہے یہ ہم اس side پہ لے آتے ہے تو یہ بن جائے گا 3x minus x is equal to 4 یعنی 2x is equal to کیونکہ یہ 3x minus x سے بن جاتا ہے 2x اور 4 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ x کی ویلیو کیا ہو گئی 4 divide by 2 یہ 2 یہ پر divide ہو گیا تو x کی ویلیو کیا بن گئی 2 ٹھیک تو اب یہ ویلیو ہم put کریں x کی ویلیو ٹھیک so put x is equal to 2 in equation number 2 ٹھیک اس کو equation number 2 میں put کرتے تو یہ بن جائے گا 3 y is equal to 6 plus 2 کیونکہ x کی ویلیو 2 ہے and y اب اس y کو اس طرف shift کرتے ہے ٹھیک تو 3 y minus y is equal to 8 ٹھیک اور اس سے کیا بن گیا 2 y کیونکہ 3 y minus y ساتا ہے 2 y so 2 y is equal to 8 اور y کی ویلیو بن گئی 8 divide by 2 کیونکہ یہاں پر 2 ہے وہ ادھر divide ہو گیا اور ہمارے پاس آگیا answer y is equal to 4 ٹھیک ہے یہ x y کی ویلیو یہ x کی ویلیو یہ دو ویلیو ہم نے find کر لیے اب اگر ہم equation number 4 کو دیکھ لے ٹھیک so equation number 4 جو ہے وہ اگر ہم دیکھ لے تو وہ ہے 3 w is equal to 2 w plus 3 ٹھیک ہے so 2 کو اس طرف shift کرتے ہے ٹھیک ہے so 3 w minus 2 w is equal to کیا یہاں پر رہ گیا 3 اور 3 minus 2 سے آتا ہے 1 so 1 w یا اس کو 1 یہاں پر لکھتی نہیں ہے so w is equal to 3 w کی value بھی find ہو گئی جو کہ ہے 3 اب اس failure کو ہم put کریں put w is equal to 3 and equation number 3 ٹھیک ہے so equation number 3 میں جب ہم put کرتے ہے تو یہ بن جاتا ہے 3 z is equal to minus سے بنتا ہے minus 1 plus 3 سے آتا ہے 2 اور 2 plus 3 سے آتا ہے 5 اور اس سے z کی value ہے وہ بن جائے 5 divide by 3 کیونکہ یہ 3 یہاں پر multiply ہے تو یہاں پر divide ہوگا ٹھیک ہے تو ہم نے جو 3 required variables تھے ان کے values ہم نے find کر دی اب ہم کریں question number 8 کو question number 8 میں کہہ رہا ہے find کر لو x کو اور y کو اگر x plus y یہ آتا ہو اور x minus y یہ آتا ہو یہاں پر ہم نے x اور y کی value نہیں بلکہ x matrix کو find کرنا ہے x matrix x کون سا ہے اور matrix y کون سا ہے ٹھیک اب ہم matrix find کرنے ہے ٹھیک تو چلیے اس کو ہم solve کر لیتے x plus y is equal to plus x plus y is equal to 5 2 0 9 یہ آگیا equation number 1 ٹھیک اور x minus y یہ ہے 3 6 0 minus 1 ٹھیک اور یہ equation number 2 اگر ہم دونوں کو 8 کر لی equation 1 plus equation 2 ٹھیک یہ ہم 8 کر لے تو اس سے کیا آئے x plus y plus x minus y is equal to 5 2 0 9 plus کیونکہ ہم 8 کر رہے ہے 3 6 0 minus 1 ٹھیک تو اس سے یہ y y کیا ہوگا cancel out ہوگا y y کو cancel out کر کے مارے پاس بجتا ہے یہاں پر 2 x is equal to اس کو ہم direct 8 کرتے ہے آپ کو addition آتی ہے simple ہے 8 8 0 9 minus 1 سے بھی آتا ہے 8 اب یہ آیا 2 x کا matrix تو ہم نے find کرنا cancel out ہوگا کس طرح equation 2 کو subtract کرتے ہے equation 1 سے ٹھیک ہے پہلے ہم لکھیں گے x plus y minus x minus y is equal to matrix بھی ہم minus کریں گے so 5 2 0 9 اور minus 3 6 0 minus 1 ٹھیک ہے یہ ہم نے کر دیا اب x plus y ان کے signs چینج ہوں گے so minus x plus y بن جائے گا is equal to اس سے اگر ہم کر لے so 5 minus 3 2 minus 6 0 minus 0 اور 9 plus 1 کیونکہ یہاں پر کیا ہے اس minus سے کیا بن جاتا ہے plus ٹھیک ہے تو یہ x cancel ہوگا کیونکہ plus x minus x سے آتا ہے 0 سو یہاں پر آ جائے گا 2 y is equal to 5 minus 3 سے آتا ہے 2 اس سے آتا ہے 10 ٹھیک ہے اس سے آئے گا 10 اور یہاں پر اگر میں find کر لوں y کو تو یہ 2 ادھر ہر ایک element سے divide ہوگا so 2 by 2 سے آتا ہے 1 ٹھیک ہے minus 4 by 2 سے آئے minus 2 0 اور 10 by 2 سے آتا ہے 5 تو یہ آگیا y کا matrix ٹھیک x find کر دیا اب آتا ہے question number 9 کی طرف question number 9 میں 3 matrix given ہے a b c ٹھیک ہے اور 2 variable دیا ہے c is equal to 2 اور d is equal to minus 4 اور کہہ رہا ہے کہ یہ تینوں جو ہے verify کر لی یہ expression verify کر لے اور پھر اس کے بعد یہ expression verify کر لے ٹھیک تو لیکن اس میں میں ایک equation کروں گا باقی دو آپ خود کرے ٹھیک اپنے اس ایک equation جو میں کرنے والا ہو verify کرنے والا ہو اس کو آپ صحیح سے سمجھنا ہے باقی آپ دو اسی طریقے سے خود کرنا ہے ٹھیک تو چلیے solve کرتے ہیں میں کروں گا جو two number ہے اس کو کروں گا کیونکہ یہ one میں صرف ایک matrix ہے اور two میں دو matrix ہے a اور b ٹھیک تو یہ توڑا سا difficult ہے اس سے باقی simple ہے دونوں تینوں بلکہ simple ہے لیکن یہ two number جو ہے یہ توڑا سا ان دو سے کیا ہے difficult ہوگا کیونکہ یہا پر دو matrix is equal to c a plus c b ٹھیک تو سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے c a کو left hand side اور right hand side سو پہلے left hand side کو کرتے ٹھیک ہے یہ left hand side تو left hand side میں left hand side میں کیا ہے c a plus b ٹھیک تو پہلے جو bracket میں ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کو solve کرنا ہے تو a plus b کیا ہے a plus b is equal to a concern matrix ہے 2 minus 3 4 5 plus b concern matrix ہے 2 5 minus 1 3 ٹھیک ہے so a plus b a plus b سے آتا ہے 2 plus 2 سے آئے 4 minus 3 اور 5 سے آتا ہے 2 4 minus 1 سے آئے 3 اور 5 plus 3 سے آتا ہے 8 ٹھیک ہے اب یہ کیا آیا a plus b کون star matrix ہے a plus b لیکن لیکن اگر اس کے ساتھ ہم دیکھ لیں تو یہاں پر c multiply ہوا ہے تو c اس کے ساتھ multiply ہوگا a plus b تو یہ بن جائے گا c کی value کیا ہے میں یہاں پر direct value لگا رہے تو c کی value کیا ہے 2 ٹھیک تو مطلب یہاں پر کیا multiply ہوگا 2 4 2 4 2 3 8 تو اس کا مطلب کہ c a plus b is equal to یہ matrix کس چیز کے برابر ہے 2 اس کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ ہو جائے گا 8 کیونکہ 2 4 4 سے 8 آتا ہے 2 2 2 3 سے کیا آئے 6 اور 2 8 سے آتا ہے 16 تو اب یہ چیز آ گیا left hand side تو چلیے اب ہم right hand side کو دیکھیں گے c a plus c b ٹھیک ہے تو c a کس چیز کے برابر ہے میں یہاں پر لکھتا ہوں c کی ویلیو ڈائریکٹ 2 a کا میٹرکس کس چیز کے برابر ہے 2 minus 3 4 5 پھر plus c کی ویلیو 2 ٹھیک c کی ویلیو پھر میں ڈال دی 2 اور b کا میٹرکس کس چیز کے برابر ہے 2 5 minus 1 3 ٹھیک بہت سمپل ہے 2 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لو اس سے آتا ہے 4 2 کو minus 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لو minus 6 2 کو 4 کے ساتھ 8 2 کو 5 کے ساتھ 10 ٹھیک پھر plus 2 کو 2 کے ساتھ 4 2 into 5 10 2 into minus 1 سے آتا ہے minus 2 اور 2 into 3 سے کیا آئے 6 ٹھیک اب اگر میں یہاں پر اس کو solve کر لوں 4 plus 4 سے آتا ہے 8 minus 6 plus 10 سے آئے 4 8 minus 2 سے آئے 6 اور 10 plus 6 سے آتا ہے 16 اس کا مطلب کہ یہ right hand side equal ہے left hand side کے اور ہم نے یہ کیا کر دیا ویریفائی کر دیا یہ number 2 part number 1 بھی simple ہے number 1 میں آپ نے کیا کرنا ہے c plus d پہلے آپ کروگے c plus d سے کیا آتا ہے 2 minus 4 تو یہ آجائے گا minus 2 اس سے آتا ہے minus 2 یہ minus 2 اب آپ multiply کروگے matrix a کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ matrix a جو ہے اس کے ساتھ آپ minus 2 multiply کروگے تو یہ بن جائے گا lift hand side اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے c یعنی 2 اور یہاں پر matrix a پھر plus 2 اور sorry 2 نہیں d ہے تو یہاں پر آجائے گا minus 4 تو یہ کیا آجائے minus 4 اور پھر کیا ہے matrix a دوبارہ ٹھیک ہے تو اس سے کیا بن جائے گا یہ verify ہو جائے گا اور پھر یہ third number یہ بہت زیادہ simple ہے 2 کو آپ multiply کروگے minus 4 کے ساتھ ٹھیک تو جب یہ multiply ہوگا تو اس سے کیا بن جائے گا minus 8 اب اس minus 8 کے ساتھ آپ a number جو matrix ہے وہ multiply کروگے ٹھیک تو اس سے کیا بن جائے گا left hand side اور پھر کیا کروگے کہ d a d a کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کیا کروگے minus 4 کو multiply کروگے a کے ساتھ ٹھیک تو جب یہ multiply ہوگا تو اس سے جو matrix آئے گا اس a کے ساتھ تو اس سے جو matrix آئے گا let's suppose اس سے matrix آیا minus 4 a ٹھیک کیونکہ یہ minus 4 اندر چلا جائے گا اور ہر ایک element کے ساتھ multiply ہوگا تو اس سے جو matrix آئے گا اس matrix کو 2 کے ساتھ پھر multiply کروگے تو یہ 3 number equation ہے یہ اس سے verify ہوگا ٹھیک ہے بہت simple ہے آپ خود اس پھر try کر لیں اگر پھر بھی کسی چیز میں مسئلہ ہو یا آپ سے نہیں ہو پا رہا تو مجھے آپ comment section میں بتا دیں اس کے لئے میں الگ ویڈیو میں اس کو solve کر کے آپ لوگوں کے لئے اپلوڈ کر لوں ٹھیک کے نیکسٹ ویڈیو میں ہم question number 10 11 12 13 اور 14 solve کریں گے تو تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ